یہ ہمارا ٹائمنگ ہمارا ریاکشن ٹائمز آر ریسپونس ٹائمز یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے اور سکسیس فولی ٹیسٹ کیا نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے ایک طرف انڈیا جو ہے وہ کروز مزائل مار رہا آپ کو اور یہ لوگ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید غلطی سے ہو گیا کوئی غلطی نہیں ہوئی بھئی انہوں نے ٹھیک نشانہ مار رہا ہے اپنا ان کو پتا تھا ہم کہا نشانہ مار رہے ہیں بھئی وہ اتنے وہ کروز وہ جو چلک بات ہے تو اس کو پھر بھی ایکسپلین ہونا چاہیے کہ آپ نے اس من کے اوبجیکٹ کو آیا اور پھر یہاں تو سو کلومیٹر اندر آ گیا تو اس کے یہ کیسے معلوم تھا کہ وہ اس کے پاس جو ہے اٹامک پاور اٹامک اس کے پاس اوبجیکٹ آیا ہے اس کا جواب پاکستان کو دینا پڑے گا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اب یہ شک کر رہا ہے کہ بھارت نے جو میشائل ہے وہ میشائل جانبوچ کر پاکستان کے اندر بھیجا تھا یہاں تک کہ پاکستان کے سارے پترکار یہی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو defense system ہے جو made in china ہے وہ پوری طرح سے expose ہو گیا ہے اور بھارت نے سب کچھ ٹیسٹ کر لیا ہے بڑی چالاکی سے اور دنیا بھی بھارت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ گلتی سے گیا تھا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندر بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شنر کو سبسکرائب کریے میرے نزدیک یہ سوچی سمجھے یہ ایک سکیو کے دہت کام ہوا ہے یہ کیونکہ اس قسم کے جب میزائلز ہیں جو وارڈن میزائلز ہیں ان سب میں self-destruct mechanism ہوتا ہے اس نے اور جو ہی جو لانچ کرنے والے کے احساس ہوتا ہے کہ میزائل گبر کر رہا ہے یہ روگ ہو گیا ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا یہ تو اس میکنزم کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے میزائل سیکنٹوں میں تباہ ہو جاتا ہے اس نے بھارت کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا اس کے باوجود انہیں نہیں کیا اور کافی اپنے تیرٹری میں ٹرول کرنے کے بعد جب یہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا تب ہی انہوں نے اس کو کوشش کرنے کی کوشش نہیں کی تو جیسے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ ان کا واضح اس کا مقصد تھا یہ اور جو مقصد ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو بڑا واضح ہے کہ وہ جانا ہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کیسے ریائٹ کرے گا اس کو اور پاکستان کا جو پیس ٹائم میں دیکھئے اس کا حالت جنگ میں نہیں ہے پیس ٹائم میں ہے پیس ٹائم میں پاکستان کا اس کے بارے میں رسپانس کی اثر رہے گا اور کیا میکلزم ہے پاکستان کا یہ دیفنس کا یہ دوسرے جو ہمارے طریقہ کار ہیں وہ کیسے ہیں اس کو ان کو جنج کرنے کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے غالباً لانچ کرنے کے بعد کیونکہ ڈسٹوائی نہیں کیا گیا اس کو جو ہو سکتا تھا تو آپ کو اس کی انٹینشن تو اس سے یہ صحیح میں ذرا مجھے تھوڑا سی اجازت دیجئے گا میں حلالی صاحب کبھی اس پر کومنٹ ضرور لوں گی حلالی صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سوچے سمجھی حرکت تھی نہ کہ کوئی غلطی تھی اور اس پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیمانڈ ہے جو پاکستان کے رسپانس تھا اس کو بھی آپ کیسے انیلائز کریں گے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا ہی فیک تھا جتنا موڈی کا ڈگری فیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے مسائل لانچ کرنے کے پہلے اس کو ایریکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر لانچ کوڈ دیتے ہیں فیڈ کرتے ہیں اس کا اس کے بعد اس کا فلائٹ پاتھ ڈیٹا انٹر ہوتا ہے اس کے بعد ملٹپل لانچ کیز ہوتے ہیں ایسے مسائل پہ مگر یہ سب ہو گیا اور وہ لانچ بھی ہو گیا اور اس امپوسیبل کے غلطی سے لانچ ہو جب تک آپ یہ سب نہ کریں اور ٹھیک سے بٹن کو دبائیں ایک کینوٹ ٹیک آف دوسری بات یہ ہے اس پہ سب مارکنگز نکالے گئے تھے اس مسائل پہ کوئی مارکنگ تھا ہی نہیں مطلب یہ تھا اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وار ہیڈ جو تھا جو اس مسائل کو ڈسٹروئی کرے گا جب وہ امپیکٹ کرے گا اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلے یہ ہے کیا کدھر سے آیا ہے اور کیا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بڑا سیریس ایتھا ہے یہ ہمارا ٹائمنگ ہمارا ری ایکشن ٹائمز آر ریسپونس ٹائمز یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا انہوں نے اور سکسیس فولی ٹیسٹ کیا نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے مسائل از گون روگ وہ فوراں فون اٹھا کے کرتے انہوں نے وہ کوشش بھی نہیں کی اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ خود ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر ہمارے کوئی مسائل ریڈی ہو کے لانچ ہونے لگتے یا آپ کم سے کم پلینز انڈیا کے اوپر پہنچ جاتے تو میں کہتا کہ یہ نہیں کوشش کریں گے ایسی چیز مگر اب یہ اتنا کامیاب ہوا ہے ان کا تیسٹ کہ مائی گاڈ ٹھیک ہے چلی اللہ صاحب اس پہ جنرل صاحب کا بھی کومنٹ لیتے ہوں وقت بڑا کم ہے لیکن جنرل صاحب آپ کے خیال سے کیا پریکٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو even ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ جی کچھ ٹیسٹ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور دوسری بات اب پاکستان مشترکت تحقیقات کی بات کر رہے تو آپ کے خیال سے اس سے مسئلہ سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے دیکھئے جب بھی میزائلز لانچ ہوتے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ یہ میزائلز اس لیول پر ٹیول کرتے ہیں جہاں پہ دنیا کی جہاز سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو وارنٹین ہی پڑتی ہے اور کلیر ایریا بتانا پڑتا ہے کہ اس ایریا سے آپ دور رہیں بلکل ٹھیک ہے پاکستان بھی کرتا ہے پوری دنیا کرتے ہیں آج تک جب بھی پاکستان نے لانچ کی ہے سائی دنیا کو بتا کے کیا ہے لانچ پر دنیا دیکھ ٹی بی ایس پہ کیا ہے اس کا تو کوئی نوڈیفکیشن بھی کہی جگہ نہیں تھا اور پھر ٹی ٹھیک 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 جس پہ آپ کی بہت زیادہ ایرلائنز سفر کر رہی ہوتے ہیں جو سپر سونک اوبجیکٹس ہے وہ جو کہہ رہے کہ وہ ہمیں بس وہ دو دن انہیں کہا پاکستان پتا لگ دا کیا نہیں لگ دا سو انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوگی ہے میسٹیک ہوگی ہے فلان ہوگی ڈمکان ہوگیا ہے اب ذری بات ہے یہ پاکستان کے اندر ایک نئی بحیث شروع ہو جائے گی اور بحیث کیا شروع ہوگی کہ جناب آپ کو اصلہ خریدنا چاہیے آپ کو ڈیفینس پہ پیسے لگانا چاہیے آپ کو ایس پور اڈرڈ میزائل سسٹم خریدنا چاہیے تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک بحیث ہوں گی کہ آپ کو پاکستان کل کو آپ کو اگر آپ پیٹریٹ مزائل سسٹم لیتے ہیں تھاڑ لیتے ہیں پہلے تکہلے ہم نے ملنے ہی کوئی نہیں گی امریکہ نے کہنا کہ انہوں نے لوڈ ہی نہیں آیا تڑکو پیسے ہی کوئی نہیں پیسے ہی نہیں ہیں ریسیلز نے کہنا ہے ایس پور اڈرڈ لیو پیسے دیو ان کے اوپر جتنی سنکسن لگ چکی ہم تو ان سے لے بھی نہیں سکتے ہیں تو بیسیکلی تو یہ انڈیا نے ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ ٹینشن میں ڈالنے کے لیے سارا کچھ کی ہے اب ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی بحث شروع ہو جائے گی پاکستان کے اندر ایک بات ماں کو بتا دوں یہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بحث نہیں شروع ہوگی کیونکہ سیاسی حلقوں کا دفاع سے کوئی تعلق نہیں سیاسی حلقوں کا دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی حلقوں کا تعلق ہوتا ہے صرف کھانا پینا سیاست کرنا روٹر انجوائے کرو پولیس جی ٹھان ٹھان پھون پھون انجوائے کرو ان کا یہ چیز ہے وہ 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 کوئی ڈیریکشن تیہ کرنے نہیں آتے وہ تو تیہ کرنے آتے کیونکہ آپ ڈیموکریسی سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت ہم نے یہاں پہ رہنا ہے اور یہ گورننگ موڈل ہے تو ٹھیک ہے اس کے نیچے سارے آتے ہیں اور will of the people جو ہے وہ will of the people تبھی تو پاکستان میں اس کی عزت نہیں ہے will of the people the reason behind is کہ ہمارے جو سہسردان ہے they do not have that vision and اس طرح وہ چیز نہیں ہے آپ انڈیا میں دیکھیں انڈیا کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ کس طرح اپنے باقی اداروں کو اپنے نیچے رکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اس طرح یہ this is another way around یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ حکومتوں کو نیچے رکھتے ہیں یہ ایک سیدھی سی بات ہے یہ کوئی میں دو جمعہ دو چار آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت اس طرح اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے آپ کو ایک جو ہے وہ ہم کپڑا چپڑا مارے تھے اوپر اور بیچ میں سے وہ نکل گیا بیچ میں سے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک پہ بھی جو نکل گیا وہ باسٹو بندو this is this is not how they work this is not how the missiles are kept this is not how such a sensitive technology is kept they did it obviously deliberately اور انہوں نے deliberately کیا ہے just so that that پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک بہت شروع ہو پاکستان کے اوپر defense پہ پیسہ لگے پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو engage کرے مزید اور پاکستان کی اندر مزید جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے adversary کو engage کرنا ہوتا ہے اب ذاری بات ہے وہ engagement شروع ہوگی ٹھیک ہے انڈیا نے کل کیا کیا انہوں نے رافیل لے لیے ہم نے جیٹ ان سی لے لیے انہوں نے کل کو submarine لے لیں گے ہم بھی کو لے لیں گے انہوں نے S400 لے لیے ہم بھی کو جا کے S400 جا کے وہاں سے لے لیں گے بلکہ کہ کل میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چائنا کے ساتھ جو لے رہا ہے defense system لیکن وہ اتنا تگڑا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو سپرسونک object جو تھی چالیہزار فوڈ کی بلندی سے اڑی ہے ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے جو چائنیز کے پاس ہے اس کا جو ٹوٹل وہ جو ریڈیس ہے وہ ستائیس کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اور دو سو کلومیٹر کی رینج ہے وہ تو وہ ہمیں امارلی سوٹ نہیں کرتا وہ کیونکہ انڈیا نے زاری وعدہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیشورش ہی ہیں تو نہیں چلانی لیکن انڈیا کو اس وقت سب سے زیادہ advantage یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی معاملات خراب ہیں اور جتنی political polarization ہے اور جتنا ہم defense کے اوپر ایک گسرے کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا ابھی نندن نے جو ہے وہ پاکستان میں enter ہوا اور جہاز گرا اس کا تو اس کی بات opposition نے ایک محول ایسا create کیا اس نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے basically تو اس نے کہا عمران خان کے والے سے ہی ہیں foreign minister کے والے سے بات کی لیکن انڈینز نے انڈین میڈیا نے کہانا شروع کر دیا جی کہ وہ جنرل باجوا کی ٹانگیں کامنے شروع ہو گئے لیکن اس وقت انہوں نے جو سابق قومی اسمبلی کے سپیکر تھے ایاز صادق صاحب انہوں نے یہ کہا کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کی ٹانگیں کامن پڑھ رہی تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہم جو respect نہیں کر پا رہے ہم defense کے اوپر بھی اکٹھے نہیں ہیں اور کیونکہ defense کے اوپر اس لیے اکٹھے نہیں ہیں کہ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمیں وہ right نہیں ملتا فیصلہ کرنے کا جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں سو ہم کیوں ان کا ساتھ دیں یہ ہمارے خلاف سارا time plan کرتے ہیں ہمارے leaders کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو کیوں ہم ان کو ہم کیوں نہ ان کو expose کریں کیوں نہ ان کو مشکل میں ڈالیں وہ کہتا ہے نا کہ آپ ایک آپ اپنے opponent کو اس کی weak جگہ پہ مارتے ہیں تو یہ اس لیے ایک دوسرے کو weak جگہ پہ مارتے ہیں اور اس پہ اگر جو defense کے معاملے بھی compromise ہو جائے تو پاکستان میں ہو جائیں کیونکہ competition جو بہت زیادہ ہو گیا internal لڑائی ہے ہماری اصل میں تو لڑائی internal ہے ہمارا تو اس وقت دشمن لگتے ہی نہیں کوئی دنیا میں ہے ہم سب ہی ایک دوسرے کو دشمن بنے ہوئے ہیں ہم سب ہی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور ہم سب ہی سمجھتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کمر چیما کا ویڈیو دیکھا آپ نے جفر ہلالی کا ویڈیو دیکھا کل میں نے مچھر جاڑا کا ویڈیو پر اپلوڈ کیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے اندر یہ شک آنا چاہیے definitely کیونکہ یہ missile ایسی جگہ گرا تھا جہاں پر مطلب دور دور تک کوئی رہتا نہیں ہے اگر even انڈیا نے یہ test کیا ہے پاکستان کے defense system کو check کرنے کے لیے تو definitely یہ انڈیا کا بہت successful test ہے اور پاکستان نے اپنے پیر میں کس طریقے سے کلہاری ماری پاکستان نے بولا ہے کہ یہ unarmed تھا اور انڈیا بتائے کہ یہ کیسے ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہاں تک کہ پاکستان نے یہ چیز بولی ہے کہ اب دنیا کے سامنے جائے گا وہ امریکہ نے تو سیدھا سیدھا انڈیا کا ساتھ دے دیا ہے اس topic کو لے کر اس مددے کو لے کر پاکستان کے یہاں پر میڈیا میں ایک بات ہو رہی ہے کمر چیما بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو missile تھا اس میں ایک ایسا system ہوتا ہے جیسے missile خود ہوا میں ہی برباد ہو جاتا ہے ایسا option رہتا ہے جو missile جہاں سے launch ہوتا ہے تو وہ system انڈیا نے کیوں use نہیں کیا اسے missile ہوا میں ہی destroy ہو جاتا self destroy ہو جاتا تو آپ کو بتا دوں کی یہ supersonic missile تھا یہ nuclear bomb تک کو لے جانے والا missile تھا اس missile میں اس طریقے کا کوئی system نہیں رہتا ہے even پاکستان کے پاس ایسا missile ہے بابر اس میں بھی یہ system نہیں رہے گا تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں جتنے بھی expert بیٹھے ہوئے ہیں یہ side مجھے لگتا ہے کہ یہ political expert جاتا ہے اور یہاں تو پھر military والے ہوں گے جو کی خوج بغیر ہوں گے مجھے لگتا نہیں کوئی missile technology یا air force والا بندہ بیٹھا ہے یہ چیزیں آپ جا کر detail میں پڑھیں گے تو definitely آپ کو پتہ چل جائے گی کہ برمبوس میں وہ والا system نہیں ہوتا ہے یہ konvencial missile میں ہوتا ہے وہ system برمبوس بغیرہ میں نہیں ہوتا ہے تو guys اگر یہ انڈیا نے جانبوچ کر کیا ہے تو پاکستان کا جو response تھا اس میں اس کو آپ دو طریقے سے لے سکتے ہو یا تو پاکستان آپ کو بھی پتا ہے جو طاقتور وقتی ہوگا اس کی اگر کمجور وقتی سے لڑائی ہوگی تو definitely کمجور وقتی کس طریقے سے response دے گا آپ کو پتا ہے تو اس طریقے سے response آیا پاکستان کا کہ بھی یہ آپ کا missile آگیا ہے دیکھ لو جو بھی جیسا بھی ہے کچھ ایسا کچھ اور دوسرا آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہو کہ پاکستان نے بہت maturity سے اس معاملے کو دیکھا اور دیکھا کہ اس missile کے ساتھ کوئی ہتیار یا کچھ مطلب unarmed تھا یہ کسی بھی طریقہ اس میں ہتیار نہیں تھا تو یہ definitely misfire ہوا دونوں نیوکلر گن رہی ہے تو یہ mature طریقے سے پاکستان نے handle کیا آپ کو کیا لگتا ہے میرے ساتھ سے تو مجھے پہلا والا option بھی ٹھیک لگتا ہے دوسرا والا پہلے والے کا ہی مطلب ایک reflection ہے کہ آپ کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں کہ آپ جب آپ میں دوسرا missile بھارت میں ڈال سکو تو سمجھ سکتے ہو آپ تو پاکستان کیا اس topic کو لے کر اتنا مطلب response کرنا اتنا maturity کے ساتھ اس کے بارے میں آپ please کو